موسیقی دو ریپرزنٹیٹیو لوگوں کو میں نے دعوت دی ہے آئیے پہلے ان کا تعارف کراتا ہوں پھر آپ سے مزید بات کرتے ہیں سب سے پہلے ماہ ساتھ ہیں سعید بلوش صاحب جنرل سیکریٹری فیشر فوکس فورم آف پاکستان یہ فیشر فوکس جو کمیٹی جو لوگ فیشنگ کیلئے کام کرتے ہیں ان کے انٹریسٹ کو ریپرزنٹ کرتے ہیں کافی متحرک ہیں اور کافی آواز اٹھاتے رہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاکت خان جعویز صاحب جو کہ سی ای ا وہ ہیں ڈینور انٹرنیشنل پرائیوٹ ٹیمیٹیٹ کے یہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کچھ سال پہلے تک ڈیپ سی فیشنگ کے لائسنس لے کر کام بھی کرتی رہی لیکن بعد میں انوارمنٹ کو جو اخصانات ہیں اس اس قسم کے فیشنگ سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو بند کر دیا تھا تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وجوہات ہوئے کہ انہوں نے بند کیے اور دوسرے اس انڈسٹری کے سسلے میں اور کیا کر سکتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی انٹ دیکشن دینا چاہتا ہوں اس سسلے میں جو میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑے کوسٹل کوسٹ کا مالک ہے تقریباً آٹھ سو پچاس کلومیٹر کا کوسٹ ہے پاکستان کا لیکن اس میں جو آبادی بھی یہاں بہت ہے سترہ کروڑ کی آبادی ہے جس میں دس کروڑ لوگ ینگ ہیں اور جہاں کے جاب کیریشن کی بڑی ضرورت ہے لیکن یہ جو اتنی بڑی کوسٹ ہے اس کو ہم صحیح معنی میں استعمال نہیں کر رہے ہیں بہت محدود پیمانے پہ فشنگ پہ کام ہو رہا ہے اور نائنٹی پرسنٹ جو فش کیچ ہوتی ہے پاکستان میں وہ صرف کراچی میں ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کارٹی بندر سے لے کے آپ سوچیں کہ جیویانی تک جو چھوٹی چھوٹے فشنگ ویلیجز ہیں ان کی کنٹیبیشن بہت کام ہے اور وہ بھی جو کچھ پروڈیوز کرتے ہیں زیادہ تر وہ کراچی آ کے ہی ایکسپورٹ ہوتا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ ایکسپورٹ جو ہے صرف کراچی سے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریسٹ آف دے کنٹری میں اس ایکٹیویٹی کو جو جگہ ملنی چاہیے تھے وہ نہیں ملی ہے اور یہ انڈسٹری میں جیسے باہر سے آیا وہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں تو اس انڈسٹری میں بڑے پٹینشل ہے اس میں ابھی سے بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے اور ہمارے جو انیمپلائیڈ یوتھ ہے وہ اس میں انپلائی ہو سکتا ہے اور بل کے لیے بہت زیادہ ضرور مبادلہ بھی کما سکتے ہیں اور اپنے خوراک کے نیٹ کو بھی پورے کر سکتے ہیں لیکن اس انڈس انڈسٹری کی گروت کیوں نہیں ہوئی اس کو کیا کیا پرولم ہے اس لیے میں ہم بات کرتے ہیں کچھ رکافتیں ایسی ہیں جس کے ویسے ہی گروت نہیں ہو رہی ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا سعید بروش صاحب سے سعید صاحب ویلکم ٹو دا شو آپ نے اپنے مصروف ٹائم سے ٹائم نکالا یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں ٹوٹل ابھی فش کیچ ہے وہ کتنی ہے اور آپ کے خیال میں اگر اس کو پرپرلی مینج کیا جائے تو کہاں تک ہم جا سکتے ہیں شکریہ جاوت صاحب سب سے پہلے تو میں سارا سامین کے لئے کلئر کروں گا پاکستان کا جو کوسٹ ہے اس کا لینٹ ہے ایک ازار پچاس کلومیٹر اٹھ سو پچاس نہیں نہیں جی ایک ازار پچاس کلومیٹر جس میں سات سو کلومیٹر بروشستان کا اور ساڑھے تین سو سندھ کا احساس آتا ہے اور اب ریور سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں راہ مچھلی کی ایکسپورٹ کا تو ایکسپورٹ تو دن بدن بڑھ رہی ہے ایک زمانہ تھا آپ نے دیکھا ہو گیا آج سے چار پانچ سال پہلے ہم نے ایک سو اٹھائیس ملین ڈالر کا ایکسپورٹ کیا آج ہم دو سو پچاس ملین ڈالر کے کریں پہنچ چکے ہیں یہ تو ڈالر ٹا میں جو ویلو گری ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے نہیں نہیں اس سے نہیں ایکسپورٹ بیسکلی بڑی ہے والیوم بھی بڑھا ابھی اس میں وہ ایکسپورٹ شامل نہیں ہے جو بارڈر کے طریقے ہو رہے ہیں مطلب کراچی سے بہت سارے جو مچھلی ہے وہ ایران کو ایکسپورٹ ہوتی ہے ابھی اس کا باقیدہ جو اپیشل سطح ہے جس کے اسے ڈالر کاؤنٹ ہو جائے وہ ابھی نہیں آ رہے ہیں بیسکلی جو یہ ہماری انڈسٹری ہے اس میں بہت زیادہ پوٹنشل ہے لیکن اس کے پوٹنشل کو اس کی پوری توانائی کو اس کی طاقت کو ہم لوگ ابھی استعمال نہیں کر پا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک ہزار پچاس کلومیٹر کا کوسٹ ہے آپ نے کہیں بھی صرف وہاں سے آپ گوادر لے لیں پسنی میں چوٹا سا پھر کراچی میں اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کی جیٹی نہیں ہے جیٹی بندر میں جیٹی نہیں ہے جی بلکل جیٹی نہیں ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو لینڈنگ اور ان لینڈنگ میں بہت پریشانی ہوتی ہے پھر جب لینڈنگ کے سائٹ نہیں ہے تو وہاں کوئی سٹورج کا سسٹم نہیں ہے اور کئی ریموٹ علاقوں میں سڑکے تک نہیں ہے بجلی نہیں ہے ساپ پانی پر آمنی ہوتا تو اس وجہ سے آپ پوری جو سمندری جو کراک ہے اس کو آسل نہیں کر پاتے اس کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جاتا ہے ابھی بہت سارے جو ہمارا جو مچھلی جو کانے کے قابل بھی ہے جو ایکسپورٹ بھی کی جا سکتی ہے وہ ٹریش فش کے شکل میں ہم لوگ اس کو دو چار پانچ روپے کلو میں بیچ کر ضائع کر دیتے ہیں تو ابھی انڈسٹری میں گورنمنٹ نے پوری دیان نہیں دیا اس کو کوئی ریسرچ نہیں ہے ساری انڈسٹری پر اس کا آثر ہوتا ہے کہ کوئی ایکسپورٹ آدمی نہیں یعنی اس فیلڈ کا جو اس کو چلا رہے ہیں منسٹری کو اس میں کوئی صحیح معنی میں اس فیلڈ کے ایکسپورٹ نہیں ہے نہ پاکت منسٹر بلکہ سیکیٹری فیشریز اور اس کے نیچے تک ان میں کوئی بھی لوگ اس فیلڈ کے ایکسپورٹ نہیں ہیں اسی لیے جو لوگ جو سرکاری طور پر کاغذی کاروائی ہوتی ہے اسی تک محدود ہوتی ہے اب دیکھیں کہ بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ساپ پانی کا گندے پانی کا پولوشن کا برہ راست ایک تعلق ہوتا ہے فیشریز کی پیداوار کے ساتھ جب ہم نے اس ملک میں لا تعداد دھیم بنا کر پانی کے منیج سسٹم کو قراب کر کے جو سمندر میں فریش وارٹر جانا چاہیے اس کو ایک دم سے روک دیا جو کم کم جانا چاہیے تھا وہ ایک دم سے روک دیا اس کے نتائج کیا ہوئے پورے انڈس ڈیلٹا میں جو منگروز کے درکتے تیمر کے جنگلات وہ تباہ ہوئے پھر فریش پانی نہیں آنے کے وجہ سے جو سمندر کا پانی ہے اس کا جو بائیو ڈائیورسٹی ہے وہ تبدیل ہم لوگ ٹروپیکل زون میں رہتے ہیں ہم لوگ گرم کتے میں رہتے ہیں تو اس میں میٹے پانی کا جانا بہت ضروری ہے ہم نے یہ نہیں کیا پھر آپ دیکھیں کہ پورے جو کراچی ہے ابھی میں پورے ملک کی بات نہیں کرو کیونکہ پورے ملک میں جو بھی شہر ہیں جو تاؤن ہیں کسبیں ہیں ان کا سارا گندہ پانی ہمارے ندی نالی دریاؤں کو گندہ کرتا ہے یہ ندی نالے قدرت نے ہمیں لاکھوں سال میں بنا کے دیئے اور ہم نے اس کو پچاس ساٹھ سالوں میں ہم نے گندہ کر دیا تو صرف کراچی میں پینتالیس کروڑ گیلن سیورچ کا پانی گندہ پانی روزانہ ہم سمندر میں گھرا رہے ہیں آپ کوئی بھی وہ کیا ماری سے اگر جزائر تک جاتا ہے بابا بیٹ دو جزائر ہیں منوڑا جائیں تو آپ سیورچ کے پانی سے گزر رہے ہیں مجھے خود مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ یہ بلو وٹر ہوا کرتا تھا اور یہ گندہ پانی گھنڈانی تک پہنچ چکا ہے تو جہاں گندہ پانی ہوگا سیورچ کا پانی ہوگا وہاں پانی میں آکسجن کی سطح بہت کم ہوگی تو وہ مچھلی کی پیداش نہیں ہوگی تو یہ سیورچ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ کی جو کمپنی ڈینور تھی اس نے یہ کام آپ نے چھوڑ دیا اس کی کیا بنیادی وجہ تھی یہ تو پروفٹیبل بزنس تھا آپ کے لیے ٹھیک ہے باہر کی کمپنی مچھلی پکڑ دی تھی پکڑ تھی آپ کو تو پروفٹ تھا نہیں نہیں وہ تو اپنے جگہ پہ ہے تاریخ صاحب اس سے پہلے میں آپ کو چند جیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پورے دنیا میں اگر فوڈ کی جو شورٹیج آنے والی ہے اس کو اگر کسی نے میٹ کرنا ہے اس نے سمندر نے میٹ کرنا ہے زمین تو کم ہو جائیں گی لوگ زیادہ ہو گئے بہت زیادہ تو اب جو بھی ہمیں فیچر میں پروٹینشل ہے فوڈ کا وہ سمندر ہے کوالیٹی وائز ان کوانٹیٹی وائز بہت کی کوالیٹی اپ ڈی فیش is always a good food considered to be good food healthy food healthy food اور اس کے علاوہ جو بات ہوگی کہ اس کوانٹیٹی بھی وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے بہرلہ یہ تو جنرل پروسپیکٹ ہے پورے دنیا میں اس انڈسٹری کا راگیا پاکستان کے اندر آئیے تو آپ کو میں پروجیکٹ انیلیس اس کو اگر دیکھتا ہوں تو میرا نظر یہ تھا کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ ریسورسز کیا ہیں اس انڈسٹری کو اگر ڈیولوپ کرنا ہے تو اس کی ریسورسز کیا ہیں اس کی ریسورسز تو جو آپ ہزاروں میل کی جو کوسٹ ہے وہ آپ کا ایک بہت بڑا ریسورس ہے اس کے علاوہ انڈلینڈ شپ فیشنگ جو ہے وہ بہت مائنر ہے اس سچا وہ ڈیلی ریقوائرمنٹ کو میٹ کرتی ہے اسٹارٹ فرم دس وات مگر کراچی جو ہے وہ ہب ہے انیازی طور پر جو پروسسنگ یونٹ وغیرہ جتنے بھی ہیں سب یہی ہے وہ سب کراچی میں ہاں ہے دو چھار ادھر ادھر بھی اب لگ گئی ہیں ہاں مغرب میں خلطے لگی ہے نا پروسسنگ یونٹ تو وہاں بھی لگ گئی ہیں مگر مین جگہ یہ ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے مارکٹ تو ہے موجود پوری دنیا میں آپ ایکسپورٹ کر سکتے پھر آپ کے پاس پروسسنگ یونٹ بھی ہے تو دوسری طرف آئیے کہ آپ کو سپلائی کہاں سے آ رہی ہے سپلائی تو وہی سمندر ہے سمندر سپلائی ہے اس کو بچانا ہے اچھا اس کو بچانے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کون کون سی ڈراؤ بیکس ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ گھندہ پانی it is one of the factors میرے نزدیک جو ریسرچ میں بات آئی وہ آئی کہ knowingly unknowingly گورنمنٹ ایویر بھی ہے ملک کرتی بھی کچھ نہیں ہے وہ تھی کہ بینڈ جو نیٹس ہیں یعنی جال وہ لوگ جو کترہ جال استعمال اس میں بھی مختلف کلیگری ہیں کچھ allowed ہیں کچھ non allowed ہیں یہ تو بینڈ ہے اچھا بینڈ ہے اس کو استعمال کرنا یہ بینڈ کیوں ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو اسیس کیا ہے فیشر میں نے اسیس کیا کہ بھائی اس کو کیوں بینڈ کیا جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھئے آپ کی یہ جو یہاں کراچی سے لے کر کے شابند up to انڈین کوسٹ there are کریکس جی پیٹی کریک دام یہ ساری جو کریکس ہیں وہ یہاں پہ ہیں مگر یہاں پہ مچھلیاں افضائش کے لیے آتی ہیں یہ کریکس وہ ہوتی ہیں جہاں دریہ سندھ آگے مختلف بٹھ کے گر رہا ہے وہ راستے بناتا ہے جہاں ایکچوری یہ مین سمندر کے پاس بیریئرز ہیں یہ اچھا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو کریکس دراصل یہ جو دریہ سندھ یہ اس کی برانچے سے برانچ یہ نی کے تروج ہو نا وہ گرتا تھا اس طرح سترہ کریک ہے دریہ سندھ کے جو چھوڑ کرتی ہیں اور کاجر کریک اس کا لاسٹ ہے یہاں سے کاجر کریک کاجر کریک کراچی میں ہم یہ چائنا کریک سے شروع کرتے ہیں چائنا کریک ہے چائنا کریک ہے کیا ماری پورٹ کماری پورٹ جو ہے چائنا کریک آپ اور آگے جاؤگے پھر کورنگی کریک پٹی کریک یہ اس طرح بڑھتے آت رہو سترہ ہیں تو دیکھئے اب یہ سوالی پیدا ہوتا ہے کہ جو کریک کا استعمال کیا ہے بنیادی طور پہ جو مچھلیاں ہیں یہ ہائی چیز میں ہوتی ہیں یہاں پہ وہ آتی ہیں صرف انڈا دینے کے لیے اچھا یہ ہیچری ہے ہیچری ہے ان کو ایک ہاربر ایک سیس جگہ پانی کا زیادہ اچھا کیوں آتی ہیں اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کریکس ہے جو یہ بریکش وارٹر ہے پہلی بات بریکش کیا ہوتا ہے یعنی کہ یہ میوچھے پانی اور کھارے پانی سے ایک مکچر ہے مکچر ہے اچھا تو یہ بریکش وار یہ بیری گوڈ فور فش ان کے سر ان کے انوارمنٹ کی بات بریڈنگ کے پر پاسیلے اس کے علاوہ ہائی کرنٹ ہوتی ہے سمندر کے اندر بہت زیادہ لہرے ہوتی ہے اس کے اندر وہاں پہ وہ دیتی ہیں تو وہ پھیل جاتی ہیں اس کے علاوہ وارم وارٹر چاہیے ان کو وہاں پہ ٹھنڈی ہوتی ہے سمندر ٹھنڈا ہوتا ہے کریک پہ وارم وارٹر ہوتا ہے پلس اس وقت ان کو فیڈنگ بھی چاہیے اچھا جب یہ یہاں آتی ہے لے کرتی ہیں اندر تو ان کو وارم وارٹر ملتا ہے کرنٹ نہیں ہوتا اچھا ان کے فوڈ کا جو ہوتا ہے یہ مین گروپ جو آپ نظر آرہا ہے صرف مین گروپ کو بڑے فائدے ہیں ایک دو فائدے نہیں یہ جو شور مچا رہے ہیں کیوں شور مچا رہے ہیں کہ اس کے پتھے تک کام میں آتے ہیں جی جی وہ پتھے جو گرتے ہیں پھر وہ جا کر کے وہاں الیویل سوال ہوتا ہے کریک کا تو اس سے مل کر کے وہاں پہ کرے پیدا ہوتے ہیں جو ان لوگوں کی غزہ ہے اس وجہ سے یہ سب یہاں پہ آتی ہیں یہاں پہ ہچری ہوتی ہیں پھر یہاں سے یہ نکلتی ہیں اب انفورچنیٹ چیز جو ہو رہی ہے کہ یہ کریس کے اندر میں خواہد ہے کتنے جال لگتے ہوں گے ہزاروں ہزاروں ہزار جال یہاں لگے ہوئے ہیں یہ یہاں سے اس کو پکڑ لیتے ہیں بچے انڈے سب کو پکڑ لیتے ہیں انڈے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں رائے کی بڑا پر ہوتے ہیں اچھا اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں اسٹار ہاں وہ اجال ایسا ہے ان کے کام میں کوئی نہیں آتا مسیدلنگز کو پکڑ لیتے ہیں وہ برباد بھی ہو جاتے ہیں اس کو ٹریش کسی کے کام کا نہیں ہے ٹریش میں وہ نو دس روپے کلو بکتے ہیں یہی اگر فش یہ بچے رہنے دیا جائے تو کچھ مہینوں میں وہ بڑی مسلی کی شکر اختار کر لے چند سیمیٹ ایسے ہیں کہ اگر وہ ایک چھلی ہوتی ہے چھلی کے اندر جس کے اندر وہ ڈریش پکرتے ہیں اگر اس کو چھوڑ دیا ہے تو وہ کنٹینر کے کنٹینر مچھلی بن سکتے ہیں کنٹینر کے کنٹینر یہ سال چھے مہینہ آٹھ مہینہ مچھلی کا ایک گروت ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر گورنمنٹ کے طرف سے یہ بینڈ آئیٹن گورنمنٹ اس پہ وہ کوشش کر رہی ہے اس کو رکنے کے لیے دیکھیں اوفیشیلی کر رہی ہے اچھا اوفیشیلی اگر آپ بات کریں گے تو وہ بولیں گے کہ کر رہی ہے مگر ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آتا اگر ہوتا تو ہاؤ کم کوشش گارڈ ویل نوٹ نو کہ یہاں پہ یہ جال لگتے ہیں کیا ممکن ہے بلکل بلکل سب کو پتا ہے میں بنیادی بات کریں دیکھیں صرف یہ جناب یہ ہم نے فشر پورک پورم نے اس کے پر بہت کمپینٹ چلائی تب ہی یہ بل ہم نے جا کے سند گورنمنٹ کے اسمبلی میں پاس کیا لیکن آپ دیکھیں نا ون پوائنٹ پائپ میش سے جو چھوٹا جال جو سوراک اس کا ہوگا وہ بہن ہے لیکن اس کا کہاں عمل ہو رہا ہے گورنمنٹ صرف وہ اشتہار پوسٹر لگا اس سے ہوتا نہیں پرٹک نہیں کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ بات کو کنٹینیو کریں گے ابھی مجھے بریک لینا ہے ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا بریک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں